بائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بہت اہم سوال پوچھا ہے اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے پتہ تا لکھا بارہ دری میں اگر میں صحیح سنا ان نے کہا کہ اسلام میں بہتر فرقے ہیں اور اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا بائی صاحب اسلام میں بہتر فرقے نہیں ہیں یہ اسلام میں نہیں لکھائے کہ اسلام میں بہتر فرقے ہیں قرآن میں بھی نہیں لکھائے حدیث میں نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان بہتر فرقے میں بٹیں گے اللہ کے رسول نے یہ قرآن مجید میں لکھائے فرقہ بنانا حرام ہے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈر ڈین ففٹی ایٹ ہنڈر ڈین ففٹی نائن ایک سو انسٹھ ہاں لکھائے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں اللہ تعالی سے دیکھیں گا قرآن کے کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے اس کے باوجود ترمیدے کی صحیح حدیث ہے حدیث نمبر ون سیونٹی ون جا اللہ کے ذل فرماتے کہ مسلمان بہتر جس طریقے سے عیسائی عیسائی نے یا یہودی نے ایک اتر فرقے بنائیں عیسائی نے بہتر بنائیں مسلمان تہتر بنائیں گے سیونٹی تھری ناٹ بہتر سیونٹی تھری تہتر تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناو آپ سمجھ رہے ہیں قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو تین میں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعَا وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوط اسے پکڑو اور آپس میں مد بٹو اللہ کی رسی کیا ہے فران اور صحیح حدیث تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں لیکن فر بھی بنائیں گے آپ کا سوال ہے اگر کوئی گہر مسلم مسلم بنتا ہے تو کن سے فرقے میں جائیں گا وہ مسلمان بنیں گا قرآن کی کہیں آیتیں کہو کہ میں مسلم ہوں قرآن میں کہانے لکھی کہ باقی کچھ کہو تو اسلام ایک ہی مذہب ہے اگر کوئی گہر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کریں گا ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو اپنے آپ کو کیا بولو مسلمان مسلم فل سٹپ اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے اپنے آپ کو ندوی بولتا مجھے کوئی عرصہ nen کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا مجھے کوئی اعتراض نے مدینہ سے پڑھا مدینی بولتا مجھے کوئی اعتراض نے لیکن دینی لکپ سے مسلم فرمسلم ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہے دنیا پھر میں بٹے ہوئے چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستانوں کوئی بھی استانوں ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑے جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی یہ جو چاروں اہمہ ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافع امام احمد ابن حنبل ہم چاروں کی عزت کرتے چاروں بڑے بڑے علماء تھے کئی اہمہ تھے بڑی یہ چاروں کے جو طلبہ تھے انہوں نے اور فیمس کیا یہ چاروں اہمہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں اہمہ کے کتابیں پڑھاؤں اور علماء کے ساتھ میں سٹڈی کیا ہوں میرے والد میرے والد شافی تھے میں رتنہ گری سے ہوں محمد میں پیدائش ہے تو بچپن میں شافی پڑھانے آتے تھے میں بٹ میرے والد ماشاءاللہ بہت کھولے ذہن کے تھے وہ سارے علماء سے بہت کرک تھے اور گھر پہ ایوری سیکنڈ دے علماء آتے تھے ہنفی آتے تھے شافی آتے تھے اہل حدیث آتے تھے ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں مجاہد القاسمی قاضی مجاہد القاسمی ہنفی فک کے بڑے فقی ہے انتقال ہو گیا اللہ انہیں جنت سے پھر دوسری فرمائے تو پہلے بار جو سیکھا میں ہنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ پھر علی میاں نظری کے ساتھ گھر پہ آتے تھے میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممہ آتے سے مولانا پارک ہے سب لوگ سے تعلق تھے پھر مقتع نظری صاحب اہل حدیث کی امیر میرے والد صاحب جتنے امیرے سب لوگ کو ماشاءاللہ گھر پہ آتے تھے ہم ان کو ملنے جاتے تھے اور میں تو بچہ تھا پہلے پندرہ سال کا بیس سال کا پچیس سال کا شروع اور میں ان سے سکھتا تھا میں کوئی مزرس آنے گیا لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سکھا پھر سعودیرے پہ گیا شیخ عبدالعزید فریفی شیخ سالم منجد ان کا میار کچھ الگ ہے مالکی سکولر ہے دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر ون پے ون پے کا ٹو پے لیکن ٹاپ فائم ہے تو یہ سب لوگ ان سے بیٹے ہیں ان کے ساتھ سیکھئے زین کھلا سب سے پہلی بار جب میں عربی سکھنے گیا تھا عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے دکتر فاپ درہیم انڈیا سے ہے لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ انیورسٹی میں پیار عرب کو عرب سکھانے کے لئے سب سے پہلے سب سے پہلے استاد جو میرے بھار کے تھے وہ دکتر فاپ درہیم تھے اور وہ کہتے تھے قرآن میں اتنے بار بھی پڑھو کہاں لیکنے اپنے آپ کو ہنیفی بولو شافی بولو دیوبندی بولو مدنی بولو یا سلفی بولو قرآن میں نکل ہے اور دیکھے جاؤ تو نائنٹی فائی پسنٹ سیم ہے کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا کوئی کہتا ہے ہاتھ اوپر رکھنا افضال ہے کوئی کہتا ہے نیچے کرنا میں تحقی کرتا ہوں تحقی کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لئے لیکن تحقی کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں یہ پرابلم ہے میں ہی صحیح ہوں I am only right I say I am also right اسلام میں ماشاءاللہ اتنا wide scope ہے یہ چھوٹے چھوٹے بات پر اکترہ آپ پر افضال کرنا چاہیے کہ ہاتھ کا ماننا جو اس پر جھگڑے ہوتے ہیں debate ہوتے ہیں اور چاروں اہمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے اہمہ پر عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور میں بھی اس کو مانتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے advantage دیا ہے کہ میں مختلف اہمہ مالکی مالکی تو یہاں ہی نہیں ہے ملکیا شیخ محمد حسن ددو نام سنا سنائن ہوئے گا کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام ایک بھی ہاتھ نہیں ایک بھی ہاتھ نہیں ہاں ایک دو ہاتھ ہوتے ہوتے ہیں شیخ محمد حسن ددو مورٹانیا کے ہے میرے ہوتھ قریب ہے اور آج کے تاریخ میں لوگ کہتے وہ سب سے بیس تعلیم ہیں پر بیس نیل کی ٹاپ فائم میں تو آئیں گے حدیث کی نولیج قرآن کی نعمال کی ہے بوسی کا ان سے ابھی قطر میں رہتے قطر نے سریدنشپ دے دی ان کو مورٹانیا کے چکبداللہ جی سریفی تفسیر میں مارا تھے ان کی ما شاء اللہ مورٹانیا کے مارننگ میں ایک جنہے کا محمد حریفی محمد حریفی محمد حریفی عرب بورڈ میں ہوتھ فیمی سے ہو مورٹانیا کے مارننگ میں آ سکتا ہوں اچھا سانت بجے آو بریک فائس کیلئے سانت بجے گیا کہ قبداللہ جی سریفی بولے کبھی بھی آئیں گے چلیں گا میں بولا اچھا میں آتا ہوں بارہ بجے بارہ بجے گیا چار بجے تھا مجھے پتا نہیں کونتے شخص بعد میں بتا چلا اتنے عالم میرے سے یا نیاں ان کا علم وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی سٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تاریس کیے پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ اور میری خواہشیں آپ سے ملنے کی میں ان کے علم کے حساب سے پوائنٹ zero 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 one پرسنٹ بھی نہیں ہو یہ علماء ہیں شیخ عبداللہ جی سریفی شیخ صالح منجد اسلام کیو این اے اسلام کیو این اے سنیں ڈاٹ انفو ہب سے فیمیس ویب سائٹ فتوے کی بارے میں وہ فتوہ بھی دیں گے تو بولیں گے ابو حنیفہ نے یہ کا امام شافی نے یہ کیا اچھا یہ چیز افضل ہے یہ طریقہ ہے آپ اس میں جھگڑنے کا سوڑی تو وہ لوگ کو کوئی سنے بڑے بڑے عالم کبھی بھی نہیں کہتے بھائے اب انفی ہے اگر پڑتے ہیں رفت انے کرتے ہیں ڈاو پرابلم ہو گئی ہمارے نظر یہ افضل ہے یہ اقتلاف کیوں ہیں اقتلاف ہے کیونکہ ڈیفرنس آف فکھ ابھی کوئی کوئی فالو کریں گا الو پتی کوئی فالو کریں گا یونانی یہ نائنٹی فائف پرسنٹ سیم ہیں اور جو اقتلاف بھی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فروری بات پہ اس کے اوپر جھگڑنے کی دروت کیا ہے میں تو سارے علمہ سے منتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں علم حاصل کرتا ہوں اور وہ مجھے عزت دیتے تو مجھے شرم آتی وہ میرا مانتا چھمتے تو مجھے شرم آتی اتنے بڑے حالے گلتے ہیں نہیں نہیں آپ آپ تقابل عدیان میں ماہرے ارے بھائے میں ماہرے نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ او بھائے ماں کے بڑے بڑے اربوپتی بلینئر میرے گاڑی کا دروازہ کھلتے شرم آتی عرب لوگ اللہ نے عزت دی ہے جو دین کی قدر کرتے ہیں ان لوگ دائی کی قدر کرتے ہیں شرم آتی ہے جہاں تک کہ مسلمان ہیں جو گیر مسلم دیکھتا وہ یہ دیکھتا کہ انفیہ کے شافیہ کے دو بندیے کا بریلی ہے وہ مسلمانیں مارو ہم آپس پہ جھگڑتے ہیں ہم مگر ایک ہو جائیں گے ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی مائکہ لال ہمیں کچھ چھونے سکتا ہے معاف کا ناظرہ زبان میری ممبئی کی ہو گئی انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہم کوشش ہی کر سکتے باقی اللہ پہ چھوڑتے جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرو اگر اللہ نے صلاحیت دی مجھے بات کرنے کی اور بات کرنے کے ٹائم میں میں چھوڑ بیٹھ جاؤں گا اللہ مجھ سے صلاحیت دے لیں گا کیا ڈڑھنے کا ہم تو اللہ کا پیغام پھیلانے کے لائے زندگی فقف کر دی تو کیا ڈڑھنا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر سو تین میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو آپ کے پاس بھی اس ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں مفتی تقیر عثمانی ایکنومکس میں ایکنومکس کے اندر اسلامی کے ایکنومکس میں آج کے تاریخ میں نمبر ون ہے مفتی تقیر عثمانی کا نام تو سنا ہوئے گا آپ نے جانتے ہوئے لیکن آج کے تاریخ میں نمبر ون ہے اور ایک شخص تھے جو انتقال ہو گیا ان کا نام میں ڈاکٹر حامید حسین حسن کس نے ڈاکٹر حامید حسین کا نام سنا اورے لوگ نہیں سنا آپ پاکستان میرے کے ڈاکٹر حامید حسین کا نام نہیں سنا تو پرابلم ہے آپ ڈاکٹر حامید حسین حسین ایجپشن ہے مصری ہے جو اسلام آباد میں ان نے اسلامی یونیورسٹی قائم کی آپ کی فیضل مسجد تو ہے کس نے منایا ڈاکٹر حامید حسین حسین ایکنومکس کے ماہر ہے شیخ تکیو اسمانی مفتی تکیو اسمانی عرب ورلڈ میں شیخ بولتے انڈیا پاکستان میں مفتی مولانا بولتے تو شیخ اللہ غلق لقب دیتے ہیں یہ دونوں ماہر ہیں پادر آف اسلامی ایکنومکس انہیں انیس سال وہ کہتے تھے مجھے کافی غریب تھے میرے اب انتقال ہو گیا انیس سال اسلام آباد میں وہ تھے اور بین ایزر بٹو سے لینڈ لی اور ہاف ای بلین ڈالر کم انہیں غلق کیا بھار سے اور اسلامی انیورسیٹی قائم کی تو جب میں نائنٹی نائنٹی ون میں آتا تو میں بولا مجھا کے دکھوں اسے تو وہاں ڈاکٹر آنیس احمد لیکٹر تھے ابھی استقبال کرنے کے لئے ابھی کے جو لیکٹر ہے ڈاکٹر محمد علیہ آس ماشاءاللہ ان کو ملاقات ہوئی دی میری تو آپ کے ملک میں بھی ماشاءاللہ سکولرز ہیں ہم ہمارے سکولرز کی عزت نہیں کرتے اگر ہم علماء کی عزت کریں گے سائی کی عزت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا بھی عوضہ پڑھائے گا اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ سکولرز کو ملنا تو نائنٹی نائنٹی ون میں میں آتا ڈاکٹر ایس احمد کو مل لی اور مل کے میری زندگی بدل کے ایک شکر دیدہ تھے دوسرا ڈاکٹر ایس احمد تھے اور میرا شوک ہے علماء سے ملنا تو جا بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا علماء سے مل مل کے اللہ نے تھوڑی تھوڑی تھی نالج مجھے بھی دے دی لیکن میں مختلف علماء سے ملا مختلف ہنفی شافی ہنبلی ملکی سلفی اہل حدیث ماشاءاللہ چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا اسی لئے میری ہمیشہ ہے کہ میں میں اپنے کو بولتا ہوں قَالَ إِنَّنِ مِنَا مِسْلِمِينَ عملی طور پہ عملی طور پہ چاروں اہمانے کا آپ کو کوئی بھی میری کوئی بھی فتوہ ملا جو جو اللہ اور اللہ کی رسول خلافے میں فتوہ کو چھوڑ دو تو عملی طور پہ میں پکہ ہنفی پکہ شافی پکہ عملی پکہ ملکی پکہ ہے علیہ عزیز پکہ سلفی میں تحقی کرتا ہوں عمل کرتا ہوں یہ سب میرے اہمہ ہیں اور آپ جائیں گے اگر بھار نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے بھار یہ علماء کو ملیں گے یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کیا ڈاکٹر زیار رحمان آزمی ہندو تھے وہ میرے استاد سے حدیث میں ہندو برامن تھے انیس یا بیس سال کے عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے پھر قائرو جا کے سیکھے حدیث پھر مدینہ اینورسٹی کے دین بنے دین میں نے حدیث ان سے سیکھی ہندو سے تو مسلمان بن گیا تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نواز آ کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نام امریکہ کے پیچھے بھاگیا نام ہے سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کر آیا امریکہ کا بھی دور کر آیا اسٹیل ہے کبھی لندن کا بھی یوکی ہے نام لوشین میں ہوں میں لیکن دعوت کرنے کے لیے تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی کوئی غیر مسلم مسلمان بنتا ہے اسے کہنا چاہے مسلم بنو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو اور اپنے آپ کو مسلم کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گے اور دعا ہے کہ ہم باقیستانی بھائے ہندوستانی بھائے جتنے بھی مسلمانیں اور بہنوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے کیونکہ اردو میں تقریح کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی تھوڑے منگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو کوئی پتر پھکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اچھا کرو کہ پتر آپ پہ نہیں پہنچے میں کبھی بھی کسی بھی کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کے میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائے میں نے کچھ گلتی کیا اور وہ صحیح کہ رہے تو مجھے بولو میں صدر جاؤں گا کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہئے اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں میں کیا کرتا ہوں جو میرے خلاف بات کرتا ان کو بھی میرے سٹیچ پہ بھولا تو بات کرو کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں لکھائے کہ آپ ڈاکٹرز آکن ہیں کے خلافے تو جنت میں نہیں جائیں گے براہ براہ میں کوئی بھی قرآن کی حد پڑھا بھی انہیں نہ حدیث پڑھا یہاں تو مارا ماری میں ویڈیو کھلتا ہوں تو پاکستان ہی کہتا ہوں ایک علماء دوس میں علماء کو غالی دے رہا کیا ہو رہا ہے اگر مجھے کوئی غالی دیتا ہے میں بولتا ہوں بھائے قرآن میں کئی نہیں لکھائے حدیث میں کئی نہیں لکھائے لیکن ڈاکٹرز آکن ہیں کوئی غالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں دیں گے میرے شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو اللہ کے رسول میں مانو ان کی بات کرو میں آپ کو میرے خلاف بات کرو یہ کرنے کے وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دھوز بن گئے جو سٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے جب مجھے حضرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر نائنٹی فائی پوزن جتنے ادارے ہیں جتنے علماء ہیں سب لوگ نے سپورٹ کیا بولا ذاکر نائے کے ساتھ ہمارا اقتلاف ہوئیں گا اللہ بات ہے لیکن ہم وہ ٹرریس نہیں ہے وہ تقامل ہے ادیان کے میں ماہر ہے میں نے کہتا ہماری نو کہتے تو یہ آپ محبت پھیلاؤ اور آپ پہ پہلا ہی پوچھائیں گے پھر انہوں نے فرقے کے آپ اور فرقے کے اندر فرقے فرقے میں فرقے فرقے میں ختم ہی نہیں ہوئے گا ہمارا صرف ایک کی دین ہے اسلام ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی آخری نبی اکیم ہم جڑکے رہے آپس میں محبت سے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کے آیتے کنتم خیرا امتن و خریجت لنناس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہیں سارے امت میں لگ رہا تو نہیں ہے انشاءاللہ اگر قرآن کو قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے جس طریقے سے ہمارے صحابات تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ ہمارے خلفراشدین تھے we were on top of the world دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ رہے کہ مسلمان بھی انشاءاللہ واپس تاپ of the world پہ رہے